بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ نو مئی کا بیانیاں آٹھ فروری کے سامنے مکمل طور پر فارغ اور آٹھ فروری کی رات اسکندر سلطان راجہ صاحب کہاں گئے تھے تین گھنٹے انہوں نے کہاں پر گزارے مجرم پکڑا گیا سو فیصد دھاندلی ثابت ہو گئی اور واپس آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دھاندلی کا سلسلہ ان کی تین گھنٹوں کی اس ملاقات کے بعد دھاندلی کا سلسلہ کیسے اور کیوں کر شروع ہوا پاکستان تحریک انصاف کی ایک سو پچتر نشستوں کو نبے نشستوں کے اندر کیسے تبدیل کیا گیا رات کے انتہائی تیل کا خیز انکشافات سامنے آگے جناب رکھنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیشہ حق اور سچ کی فتح ہوا کرتی ہے قدرت رب تعالیٰ کی ذات عبران خان کے سات عبران خان کو پاکستانی عوام کی حمایت حاصل اور بلا شبہ آخری جیت حق اور سچ کی ہوا کرتی ہے اور اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا پاکستان تحریک انصاف اور عبران خان کا اور آپ کا بیانیاں سو فیصد درست ثابت لے کر چلیں گے جناب آپ کو صدر ممکت سابق صدر ممکت ڈاکٹر آرے فلوی کی عہدے سے سبق دوش ہونے کے بعد صدر کا عہدہ چھوڑنے کے بعد کراچی کے اندر ان کی پہلی تیل کا خیز پریس کانفرنس صدر آرے فلوی نے کہا کہ اچھی عدالت میں ٹرائل ہو تو عبران خان جلد رہا ہو جائیں گے انہوں نے کہا پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے کپتان کے قراری عارف علوی ایک بار پھر بول پڑے للکارہ انہوں نے مافیا کو ہینڈلرز کو اور سولتکاروں کو ان کا عہدہ شاید انہیں اس طرح سے بات کرنے کی اجازت بطور صدر نہیں دے رہا تھا لیکن اب جب انہوں نے صدارت کا عہدہ چھوڑا تو پہلے سے بھی زیادہ بھرپور فارم میں نظر آئے اور اہم ترین انکشافات کر ڈالے الیکشن کے حوالے سے جناب انہوں نے کہا کہ سیاسی قوتیں اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو جوڑنے کے لیے چیک دام کریں اور ملک کو جوڑنے کے لیے سب سے اہم بات عمران خان کی رہائی ہے اگر ان کا اچھی عدالت کے اندر ٹرائل ہو تو وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے صدارت کا منصف چھوڑنے کے بعد کراچی میں انہوں نے پہلی پریس کانفس کی انہوں نے کہا پاکستان نے میری بہت عزت افضائی کی اور عمران خان نے مجھے صدر کے حدے کے لیے منتخب کیا جس کے لیے میں ان کا مشکور ہوں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے جو سب کے سامنے آیا ہیں کہ معیشت دو تین سال سے زوال پذیر ہے اور ملک انتشار کا شکار ہے ملک کے معاملات کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے ہر کوشش کی جائے ملک کو جڑا جائے اور ملک میں منافرت کو کم کیا جائے انہوں نے کہا کہ ملک نے جس منڈیٹ کا ہزار کیا یہ بڑا امپارٹن نکتہ ہے جو واضح پیغام ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستانی ادریہ کو مافیا کو ہینلرز کو اور سہولتکاروں کو انہوں نے کہا کہ ملک نے ملک پاکستان نے پاکستانی عوام نے جس منڈیٹ کا ہزار کیا ہے اس کا احترام کیا جائے عمران خان پر دو سو کے قریب مقدمات ہیں جن میں سے تین بڑے مقدمات کے فیصلے ابھی آئے ہیں اور اگر ان کا اچھی عدالت کے انڈر ٹرائل ہو تو وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے عارف علی نے کہا کہ پاکستان کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی بات سب سے اہم نکتہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے اور میں یہ بات ابھی نہیں کر رہا بلکہ اگر آپ نے میری گزشتہ دو ماہ کی تقریریں سنی ہیں تو میں نے اس میں بھی بار بار اس کا ذکر کیا اور اس میں بھی اس منڈیٹ کا ذکر ہے انہوں نے کہا کہ ملکی استحقام معیشت اور سیاسی حالات کے اعتبار کے حساب سے ضروری ہے کہ ملک کو جوڑا جائے اور ملک کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی پیشرفت یہ ہونی چاہیے کہ منڈیٹ جسے دیا پاکستانی عوام نے اس کو تسلیم کیا جائے عمران خان کے منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے حکومت پاکستان تحریک انصاف کے حوالے کیا جائے میں سیاسی گھوتوں سے کہتا ہوں کہ اس بات پر توجہ دیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کو جوڑنے کے لیے اچھے اقدام کیے جائیں انہوں نے کہا کہ پچھلے دوڑائی سال کے دوران سر کے بل کھڑا ہو کر جتنا کام کر سکتا تھا کیا ہر اعتبار سے کوشش کی کہ معاملے کو جوڑا جائے اپنی ایڈی چوٹی کا زور لگایا زندگی کا سارا علم استعمال کر لیا لیکن اس میں مجھے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی مختب جماعتوں کی آئین کے خلاف ورزی کے الزمات آئیت کرنے کے حوالے سے سوال پر سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی نے دبنگ جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ آئین کی پاسداری کی عہدے کے دوران بھی میں نے جو مناسب سمجھا آئین کے مطابق وہ کیا میں کوئی آئینی مہر نہیں لیکن مجھے جو آئینی مہرین سے مشورہ ملا جو مناسب سمجھا وہی کیا اور عدالت نے بھی آرٹیکل چھے کا کوئی ذکر نہیں کیا اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ آرٹیکل چھے کے تحت میرے خلاف کاروائی کی جائے تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے انہوں نے کہا میں حلفیا یہ بات کہتا ہوں یہ بڑا امپارٹنٹ نکتہ نوٹ کرنے کے قابل انہوں نے کہا کہ میری جب بھی عمران خان سے بات ہوئی تو انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ آرمی چیف کے حوالے سے میری کوئی ترجیحات نہیں ہے اور میرٹ ترجیح ہونی چاہیے وہ تمام مافیا ہینڈر سہولتکار بڑے آنکر ویلے کالم نگار بلازم صافی جو عمران خان کے خلاف گزشتہ تقریباً ایک ڈیڑھ بر سے تو بگنڈا کر رہے ہیں کہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے یا موجودہ آرمی چیف کے راستے میں رکاوٹ تھے عمران خان نے کہا صدر ممکت عارف علوی نے کہا کہ ہلفیا کہتا ہوں عمران خان سے جب بھی آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا میری کوئی ترجیح نہیں اور میرٹ ترجیح ہونی چاہیے سائفر کے حوالے سے بھی کھل کر بولے دبنگ بیان دیا عمران خان کے موقف کی پاکستانی عوام کے موقف کی تائید کی اور کہا کہ وزیر حلف اٹھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی راز مجھے پتا چلے گا تو میں وزیراعظم کی اجازت کے بغیر اس راز کو پبلک نہیں کروں گا لیکن جب وزیراعظم علف اٹھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو مجھے پتا چلے میں اس بات کا فیصلہ کروں گا کہ عوام کے مفاد میں اسے پبلک کرنا ہے یا نہیں یعنی کہ یہ وزیراعظم کی اپنی ثواب دید ہے اس طرف اس سے پہلے اعتزاز احسن پاکستان کے مہر ترین قانون ساز بھی مہر ترین آئینی قانونی جو ہے وہ رہنما آئین اور قانون کے مہر ترین جو پرلیمنٹیرین ہیں وکیل ہیں وہ بھی یہ بات کر چکے کہ جناب وزیراعظم کے پاس کلی طور پر اس بات کے اختیار تھا کہ سائفر کو پبلک کیا جائے پاکستانی عوام کے مفاد کے اندر انہوں نے کہا کہ وزیراعظم طوائن کے مطابق حلف یہی اٹھاتا ہے کہ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں پبلک کے سامنے ایان کرنا چاہیے تو میں وہ کروں گا سائفر بھی اسی کی ایک مثال ہے یہ بڑا اہم نکتہ ہے صدارت چھوڑنے کے بعد عہدے سے سبق دوش ہونے کے بعد وہی موقف انہوں نے اپنایا جو کہ عمران خان کا ہے اگر ان کا آئینی عوضہ انہیں اس بات سے روکتا تھا تو آج انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا انہوں نے اس وقت بھی یہی موقف اپنایا تھا آج بھی یہ موقف انہوں نے واضح انداز میں اپنایا کہ سائفر ایک حقیقت ہے سائفر ایک مثال ہے اور اس بات کی انہوں نے تصدیق کی کہ میرے پاس سائفر بھیجا گیا تھا عارف الوی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشیدگی ختم کرنے کے لیے کوئی بات چیز چل رہی ہے لیکن کشیدگی ختم انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشیدگی ختم کرنے کے لیے کوئی بات چیز چل رہی ہے اس کے اندر بھی ایک خبر ہے آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے کہا لیکن یہ کشیدگی ختم ہونی چاہیے یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کی فوج میری فوج ہے عوام میرے عوام ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں میری سیاسی جماعتیں ہیں اور سب اس ملک سے وفادار ہیں انہوں نے کہا کہ کووڈ میں فوج اور سیولی حکومت نے مل کر کام کیا اور ہم کووڈ کو حل کرنے میں پوری دنیا میں تیسے نمبر پر رہے یورپ میں تباہی ہوئی پروسی ملک میں بھارت میں لوگ مرتے رہے ملک کو جوڑ دیا جائے تو یہ ملک ترقی کرے گا کپتان کا ایک کھلاڑی دبنگ انداز میں بولا تو اسی طرح کپتان کے دوسرے کھلاڑی خیبر پختنخواہ کے اندر ذریعالہ کے پی کے وہ بھی دبنگ انداز میں سامنے آئے اور اہم ترین مطالبہ انہوں نے عدلیہ سے کر ڈالا ڈاٹس کو کنٹ کرتے ہیں آگے جا کر کہ کس طرح سے سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے تمام ترچیزیں واضح ہو گئی ہیں جناب خیبر پختنخواہ کے ذریعالہ نے کہا کہ سائفر معاملے پر چیف جسی سے جل از جل جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں انتخابی دھاندلی کے حلاف پشاور میں جلسہ عام سے خطاب میں وزرعالہ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے مطالبہ کیا کہ انتخابی دھاندلی پر کمیشن بنا کر انتخابی دھاندلی کے اوپر بھی کمیشن بنا کر اس کی تحقیقات کی جائیں دو کمیشن نو مئی کے حوالے سے بھی سائفر معاملے کے اوپر بھی اور انتخابی دھاندلی پر بھی مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے یہ بات کہی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے نانوہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے ساری قیادت اور آج کے پی کے وزرعالہ نے بھی سی جانب اشارہ کیا کہ بنائیں جناب کمیشن نو مئی کے اوپر بنائیں کمیشن سائفر کے اوپر بنائیں کمیشن دھاندلی جو ہی اس کے اوپر ان نے کہا کہ فارم پورٹی فائب کے مطابق ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں اس پر کمیشن بنایا جائے جب تک ہماری سیٹیں ہمیں نہیں دی جاتی اعتجاج جاری رہے گا اور حق کے لیے آخری حد تک جائیں گے یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس کو بڑا غور سے سمجھنا ضروری ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو آگے کی مستقبل کی پالیسی ہے وہ واضح کر رہے ہیں بڑی واضح انداز میں ان کا یہ بیان ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے ڈیالا جیل کے اندر اور جو فیچر کی پلاننگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی کی پی پی کے کی حکومت کی اور اسی طرح سے پوری پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب سندھ بلوجستان مرکز ہر جگہ سے کہ جناب دھاندری کے خلاف اعتجاج ہوگا ضرور ہوگا اور اپنے حق کے لیے آخری سطح تک جائیں گے سینیٹر فیصل جوید انہوں نے بھی خطاب کی انہوں نے کہا کہ فارم پورٹی سیون والی حکومت کو ہرگز نہیں مانتے منڈیٹ کے اعترام کرنا ہوگا تیمور سلیم جگڑا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو انصاف ملنا چاہیے ہمارے قیادیوں کو فون ان رہا کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف نے جناب دس مارچ کو ملک کے مختلف شہروں میں انتخابات میں دھاندری کے خلاف اعتجاج کیا اور بڑی تعداد میں پاکستانی عوام اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نکلے اعتجاجی ریلیاں نکالی انتخابی نتائج کو مستد کرنے کا اعلان کیا چاہے پنجاب کے شہر لاہور فیصل آباد گجرہ والا ملتان راولپنڈی ہوں چاہے کے پی کے شہر پشاور مردان چرسدہ سوابی سوات ہوں چاہے کراچی حیدر آباد اور جامشورو ٹنڈو آدم خان لڑکانہ سندھ کے شہر ہوں یا پھر کوئٹا جو ہے بلوستان کے مختلف ازلاحوں کلات سبی کوئٹا وغیرہ تمام جگہ پر بڑی تعداد میں پاکستانی عوام پاکستان تحریک انصاف کے کارکران نکلے اور اس ننگی دھاندری کے خلاف پرزور اعتجاج انہوں نے کیا اور واضح کر دیا کہ کسی صورت اس منڈیٹ کو جالی منڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے صدر ممکت آر ایف الوی کی کچھ باتیں جو میڈیا نے اس طرح سے رپورٹ نہیں کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں انہوں نے کہا جناب اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں عوامی منڈیٹ کو تسلیم کریں دنیا میں عمران خان جیسا کوئی لیڈر نہیں ہے دنیا میں عمران خان جیسا کوئی لیڈر نہیں ہے اور آگے چل کر انہوں نے کیا بات کی انہوں نے کہا کہ جناب میں نے اپنے وقلہ کو یہ کہا ہے عدالت میں درخواست جمع کرائیں بانی پی ٹی ای سے ملاقات کرنی ہے بانی طریقہ انصاف یعنی عمران خان میرے لیڈر تھے میرے لیڈر ہیں اور میرے لیڈر رہیں گے میں نے اتنا دیانتدار اور ایماندار آدمی نہیں دیکھا جو قوم کو اکٹھا کر لے ایسی کوالٹی کسی کے اندر نہیں ہے واضح کیا انہوں نے اور صدر ممکت عارف زرداری صاحب وہ آصف زرداری صاحب آصف زرداری صاحب جو کہ چنتخب کیے گے سیلیکٹ کیے گے صدر کے طور پر ان کے صدر بنتے ہی پہلا دھوبی پٹکا پیپس پارٹی نے لگا دیا جناب نون لیک کو اور عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا حصہ نہ بننے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم اگر کابینہ میں شامل نہیں ہیں تو کس حیثیت کے اندر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کریں گے ہاں ہم حکومت کو سپورٹ ضرور کریں گے لیکن جو مطالبات کرنے ہیں لیکن جو مذاکرات کرنے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ تو نون لیک کو کرنے ہیں ہم تو صرف ان کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں جب ہم کیابینٹ کے اندر شامل ہی نہیں ہیں تو کس طرح اور کیوں کر ان مذاکرات کے اندر ہم شرکت کر سکتے ہیں یہ بڑا اہم نکتہ ہے آگے چل کر مزید بھی آصف زرداری صاحب اس قسم کے کئی سرپرائزز مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ دکھانے کا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں حالت برداری کی تقریب کے حوالے سے جناب اطلاعات خبریں کہ وہاں پر جو ہے وہ موجود تھے آرمی چیف بھی اور ان کی نواز شیف اور بلاول سے مختصر ملاقات بھی ہوئی اور وہاں پر انہوں نے ان کو مبارک بات بھی دی آصف زرداری کو بلاول بھٹو کو چیف جسس صاحب کی اہلیہ سرینہ عیسی صاحب ابھی تقریب کے اندر موجود تھی کیونکہ چیف جسس بھی موجود تھے تو دیفنیٹلی تمام لوگ موجود تھے بطلب تمام لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے تمام وہ لوگ جو کہ ایک پیج پر عمران خان کو سسٹم سے آؤٹ کرنے کے حوالے سے جو تمام لوگ جو ایک پیج پر تھے وہ تمام کے تمام اس تقریب کے اندر موجود تھے علی امین گنڈاپور نہیں آئے اور مریم نواز صاحب ابھی نہیں آئیں لیکن حسب معمول بلکل اسی طرح سے جیسے کرنا چاہیے تھا جنگ جیو گروپ کو انہوں نے مریم کا تو اس طرح سے ذکر نہیں کیا لیکن علی امین گنڈاپور کے معاملے کو بڑھا انہوں نے اچھالا کے جناب دیکھئے انہوں نے وزیعظم کا استقبال پشاور کے اندر نہیں کیا اور نہ ان کے البرداری کی تقریب میں آئے اور آج صدر کی البرداری کی تقریب میں بھئی کیوں کر آئیں کیسے آئیں پاکستان تحریک انصاف کا آج اتجاج تھا موقع واضح ہے عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کا علی امین گنڈاپور کا گناب دھانری ہوئی دھاندی سے ان کی سیٹیں چھینیں گی اور اب تو یہ بات واضح ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کو کور کرنے والے صافی الیکشن سٹی الیکشن سیل جو منا رکھا تھا الیکشن کمیشن پاکستان نے وہاں پر جو نتائج آ رہے تھے ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب ٹی وی چینلز ایک سو پچیس نشستیں بتا رہے ہیں کہ پارٹ پی ٹی آئی آگے ہے تو انہوں نے کہا جناب ایک سو پچاس پر آگے ہے ایسی ہی بلکل بات ہے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سو پچاس نشستوں کے اوپر الیکشن کمیشن کی ریکارڈ کے مطابق بھی آگے تھی جب پچپن فیصد سے زائد ہر حلقے کے پچپن فیصد سے زائد نتائج آ چکے تھے یعنی ایک ٹرنڈ بن چکا تھا لیکن پھر اچانک چیف الیکشن کمیشنر وہ فوٹیج بھی موجود ہے وہاں سے غائب ہوتے ہیں اور اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے میں آپ کے سامنے کچھ ٹویٹس ٹکنا چاہتا ہوں الیکشن کی رات تین گھنٹے چیف الیکشن کمیشنر کہاں گے کوئی جواب نہیں یہ غلطیاں نہیں جرائم ہیں ہمارے ملک میں جب آپ جرم کرتے ہیں تو سزا کی بجائے آپ کو انام ملتا ہے یہاں جس جس نے جرم کیا ہے ان کو حکومتیں مل رہی ہیں طاقت مل رہی ہیں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مبینہ طور پر سکندر سلطان راجہ صاحب نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت سے ملاقات کی ہے اس رات تین گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد پھر جو نتائج کا جو سلسلہ تبدیل ہونا شروع ہوا پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف تو وہ جناب آپ کے سامنے ہیں اور اب یہ بات مکمل طور پر ہو چکی ہے واضح کہ سکندر سلطان راجہ نے اس سرات تے جو ملاقات کی قصے کی اس ملاقات کا مقصد کیا تھا اس ملاقات کے بعد کیا ہوا یہ اب راز نہیں رہا یہ سارا راز کھل کر پاکستانی عوام کے سامنے آ چکا ہے میں نے سینئر صحافی جو ہے وہ محمد مالک صاحب کا ایک ٹویٹ آپ کے سامنے لکھا اور اس کے بعد پھر صحافی جو کوریج کر رہے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گیارہ بجر رات تقریباً ایک سو ساٹھ سیٹیں پی ٹی آئی جیت رہی تھی پھر چیف الیکشن کمیشنر کس سے مل کر واپس آئے اور رزلٹ رو کر نتیجے تبدیل کیے گئے اور نواز شیف کے پچاس فارم پنچ تالیس کو تبدیل کر کے انہوں نے جتوا دیا گیا اور اب وہ منصور علی خان جو اپنے گھر کے بندے ہیں ان کے وہ بھی بتانا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے بھی ایک ٹی فارم نواز شیف کے ایک ترتیب کے ساتھ رکھ کے پاکستانی عوام کے سامنے رکھے اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ دیکھئے کس طرح سے منصرہ کے ساتھ ساتھ نواز شیف اسرات لاہور سے بھی ہار چکے تو جناب پاکستان طریقہ انصاف کا بیانیاں قائم ہے عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں پاکستانی عوام ڈٹے ہوئے ہیں وہ کسی قسم کی گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اپنا بہت قیال لکھے گا دعوان میں یاد رکھے گا نئی ویڈر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نکے پاہ